کچھ عرصہ قبل ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان فائل ایسا صاحب نے قادیانیوں کے حوالے سے ایک ایسا متنادے فیصلہ دیا کہ جس نے انیس سو چوراسی کا جو آرڈیننس ہے امتنائے قادیانیت آرڈیننس اس کی روح کو متصر کیا مبارک ثانی کیس کے حوالے سے بیرونی دباؤ پر ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس نے وہ غلط فیصلہ دیا اس پر ہم لوگوں نے یہ صدائے احتجاج بلند کی آواز اٹھائی تاہم اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ریویو کے حوالے سے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں ریویو پیٹیشن آپ دائر کریں اب کی صورتی آلی ہے کہ اس کو لینگر آن کر رہے ہیں جسٹس کبھی کہتے جی کہ فلان ادارے فلان ادارے سے لکھوا کے لائیں بہرحال دس اداروں نے اس حوالے سے اپنی آرار لکھی ہیں اور ان میں سے نو ادارے انہوں نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ یہ جو فیصلہ جسٹس نے کیا یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی جسٹس نے جن لوگوں سے رائے طلب کی تھی انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جسٹس صاحب کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اس حوالے سے ہم آج کے اس عظیم اجتماع کے اندر ہم چیف جسٹس آپ پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فل فور جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ کرے ہمیں یہ لگ رہے کہ یہ جسٹس آج کل آج کل کر کے جب اس کی ریٹائرمنٹ قریب آئے گی اس وقت یہ فیصلہ دے کر بیرونی آقاؤں کی گود میں چلا جائے گا لیکن یاد رہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے ہم مہنگا آٹا یہ کیا حالت ہو رہی ہے مہنگائی میں لوگوں کی یہ سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن عقید ختم نبوت پر ڈاکہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو کیا آپ اس حوالے سے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آپ پاکستان اس معاملے میں فل فور اسلامیان پاکستان کے جذبات کا خیال رکھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت